موسیقی پوری ٹیم کو بھی آج ہم بنائیں گے اپنی کچن میں سہری کے لیے اچاری بھنڈی بھنڈی ایک ایسی سبزی ہے جو ہر کوئی شوق سے نہیں کھاتا بٹ یہ والی بھنڈی اگر آپ بنائیں گے اچار مسالے سے اور یہ کوئی بزار کا اچار مسالہ نہیں ہے کوئی ڈبے والا نہیں ہے کوئی نومل اچار نہیں ہے یہ ہم خود ہی مسالہ بھون کے اور آپ کے سامنے مسالہ پیس کے اور پھر ہم اس کو اٹ کریں گے بھنڈی میں سمپل سی ریسپی ہے تین سے چار مسالوں کو بھوننا ہے اس کو تازہ تازہ بھون کے تازہ تازہ ہی کوٹ کے اور ہم اس سے بھنڈی بنائیں گے سب سے پہلے ہم تیل گرم کریں گے ڈالڈا کوکنگ اوائل ہم سب کی پسند ہم سب کا انتخاب ہم سب کا بھروسہ ڈالڈا کوکنگ اوائل پر سالوں سے آپ کو پتا ہے ڈالڈا کبھی بھی اپنی کوالیٹی پر کمپرمائز نہیں کرتے اچھی صحت کے لیے ڈالڈا کوکنگ اوائل اچھا تیل تھوڑا سا جب تک گرم ہوگا میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس بھوناوہ کٹاوہ مسالہ ہے اس میں میں نے کیا کیا ڈالا ہے اس میں ہم نے سوف ڈالی تھی ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے کلونجی ڈالی تھی ایک چمچ رائی ڈالی تھی ایک چمچ اور سابت گول لال مرچیں ڈالی تھی چاڑ سے اچھے اس کو ہم نے سب کو ایک ساتھ اچھے سے بھون لیا تاوے پر فرائی پان میں جیسے بھی اور پھر اس کو کوفی گرائنڈر میں آپ نے ڈرائی گرائنڈ کر لیا ہے کورسلی گرائنڈ کرنا ہے بلکل پاوڈر نہیں بنانا ہے اب ہم یہاں پر ایک چھوٹی پیاز سلائس کیوی فرائی کریں گے ہلکی سی بھنڈی اچھاری بھنڈی بن رہی ہے تو بھنڈی کو تو ہم نے پوچھا ہی نہیں بھنڈی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے ایک کلو آدھا کلو وہ تو ہمیں ویسے بھی بتا ہے بھنڈی بن کر بلکل تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے حساب سے تھوڑی زادی لیجیے گا بھنڈی ہم گول سلائس میں نہیں کارٹیں گے ایسے لمبائی میں فنگرز ہوتی ہیں ایسے فنگرز میں کارٹیں گے ٹھیک ہے یہ بوائل نہیں ہے تلیوی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس گھر لائکے اس کو آپ نے واش کرنا ہے یہ نیچے سے جو اس کا ایک ہوتا ہے وہ نکال کر اور آپ اس کو سلائس کر دیں پیاز ہلکی سی فرائے ہوگی اس کے بعد ہم اس میں اترکلسن کا پیس ڈالیں گے اور زیرہ ڈالیں گے زیرہ بھی اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا فرائے کرنا ہے چنجر گالک اترکلسن کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سب کچھ اچھے سے فرائے ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ہمارا جو بھناوا کٹاوا مسالہ تھا سون لال مرچے رائی کلونجی اور اس میں میں ساتھ ہی ڈالوں گی تھوڑا سا کھٹائی پاوڈر اور اس میں جائے گا نمک بس that's it اور اب ہم اس میں پولڈ کریں گے اپنی بھنڈی دیکھیں کتا جلدی بن جاتا ہے اچھا ایک چیز اور آپ کر سکتے ہیں یہ مسالہ آپ کوٹ کر ایک بوٹل بھر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی مسالے سے آپ بھنڈی بھی بنا سکتے ہیں اچاری آلو بھی بنا سکتے ہیں جو سبزی آپ کا دل کرے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اس کے اچاری آلو بھی ویسے بہت مزے کے بنیں گے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے گھروں میں سہری میں آلو کی بھجیا آلو کی کتلیوں والی بھجیا بہت شوق سے کھائی جاتی ہے دہی کے ساتھ روٹی کے ساتھ تو یہی مسالے سے آپ آلو کی بھجیا بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ہری مرچے اور ہم اس کو تھوڑا سا کلیر کریں گے پانچ منٹ کے لیے بس اس کو ہم پکائیں گے کہ بھنڈی اچھے سے گل جائے دیکھیں وہ جو کونسپٹ ہے نا بھنڈی کو تلے اور اس کا سارا اتنا آئل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آرام سے اس طرح بھنڈی بن سکتی ہے اس کو میں بس ڈھکوں گی پانچ سات منٹ کے لیے کہ اس میں اچھا سا ایک دم آ جائے اور جو کچھا پن ہے بھنڈی کا وہ سارا کچھ فنش ہو جائے تب تک ہم یہاں پر پلیٹر رکھیں گے آپ دہی کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں دہی ظاہر ہے آپ سب کو پتا ہے کافی فائدہ من بھی ہے اور رمضان میں گرمی میں تو بہت ہی ضروری ہوتی ہے سہری کے ٹائم پر خاص طور پر یہ چپاتی یہاں پر ہے یہ پہلے میں بھنڈی کو ڈش آؤٹ کروں گی اس کے بعد ہم یہاں پر چپاتی کو سیٹ کریں گے کرشی جامع شیری پاکستان کا نمبر ون نیشنل ڈرنک ہے خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے بہت ہی زیادہ ریفریشنگ ہے انرجی دیتا ہے اور اب تو شگر فری ورزن میں بھی آویلیبل ہے تو آپ اپنی پسند کے حساب سے لا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اچھا آلو اگر آپ بنائیں تو آلو بھی آپ دو طریقوں سے بنا سکتے ہیں آلو کو آپ بوائل کر کے بھی جلدی اگر ہے تو بنا سکتے ہیں ورنہ یہ آپ کچھے آلو سے بھی بنا سکتے ہیں کچھے آلو کے آپ کیوبز بھی کار سکتے ہیں پتلی پتلی کتلیوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ ساری آپ کے اوپر خود سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کس طرح بنا کیا مزے کی حشبو آ رہی ہے ابھی تو سہری میں ٹھیک ٹاک ٹائم ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ابھی ہی اپنی آج سہری کو تھوڑا سا جلدی کر لیں ٹھیک ہے آپ نے بھنڈی کو تھوڑا کھلا کھلا رکھنا ہے بلکل بہت زیادہ آپ نے اس کو بلکل زیادہ جیسے کہتے ہیں میش نہ ہو جائے وہ والا طریقہ نہیں کرنا ہے کھلی کھلی ہونی چاہیے زبدسی مزے دار اچاری بھنڈی یہاں پر ریڈی ہے اس کو آپ سرف کریں شپاتی کے ساتھ جیسے یہ اچاری بھنڈی بیسٹ لگے گی شپاتی کے ساتھ اور ہم اس کا پھر پلیٹر کریں گے کھلین ٹھیک ہے روٹی آپ کسی بھی طریقے سے رکھ سکتے ہیں بس وہ ساتھ آپ اس کے دہی سرف کر دیں اور جو بھی اس کے ساتھ کے لوازمات آپ کے گھر میں یوز کیے جاتے ہیں وہ آپ سہری کے اتمام میں وہ آپ یوز سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں پر ہماری بہت مزید کی اچاری بھنڈی بن کر تیار ہے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی کچھ ہی دیر میں آپ سے ملاقات ہوگی سہری کے ٹیبل پر شکریہ